پچھلی ایک ہفتے سے اپیسوڈ نمبر 47 کو لے کر کافی زیادہ حلچل مچی ہوئی تھی کہ تیرے بین کی اپیسوڈ نمبر 47 میں کچھ اس طرح کے سینز ہیں جو ناقابل قبول ہیں باز دفعہ تو ایسی باتیں سننے میں بھی آئیں کہ اس ڈرامے کو پیمرا نے بین کر دیا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں کچھ سینز ایسے دکھائے گئے ہیں جو کہ پاکستانی ٹی وی چینل پر نہیں دکھائے جاتے اس کے علاوہ یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ اس اپیسوڈ نمبر 47 کو دوبارہ سے ریشوٹ کیا گیا ہے لیکن اس ڈرامے کی رائٹر نوران مقدوم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر یہ ڈراما ریشوٹ نہیں ہو سکتا لیکن یہ سوشل میڈیا کی پاور تھی کہ اس ٹاپک کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کرنے کے بعد اس ڈرامے کی ایڈیٹنگ کی گئی اس ڈرامے کی اپیسوڈ نمبر 47 کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا لیکن جب اپیسوڈ نمبر 47 آئی تو وہ ٹوٹلی پریش ایڈیٹنگ تھی مطلب ایکسپریشن کچھ تھے اور وائس آور کچھ تھی دونوں کی ڈبنگ کی گئی تھی وائس آور دونوں کے سینز پر کیا گیا تھا حیاء کہ سین کو بھی کٹ کر دیا کہتے ہیں جب وہ میرب کو اکساتی ہو میرب گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے یہ بات پاکستان کی پوری عوام نوٹ کی کہ اس ڈرامے میں وائس آور کی گئی ہے کیونکہ دونوں آرٹسٹ کراچی سے باہر تھے اور یہ بات تو کنفرم ہی کہ میریٹل ریپ کا سین انکلوڈ تھا اس ڈرامے میں کیونکہ سوشل میڈیا پر اتنا شور مچنے کے بعد لاسٹ مومنٹ پر اتنی انپروفیشنل ایڈیٹنگ کی گئی جس کی تصدیق دس اس آمنا نے اپنے لائیو سیشن میں کر دی جی بلکل ایسا ہی تھا کہ لکھا گیا تھا لیکن وہ ایڈیٹ میں سے نکل گیا اور کریڈٹ گوز تو آل اف یو کہ آپ لوگوں نے اتنا شور مچایا اس چیز پر عوام کو اس ڈرامے کی اس اپیسوڈ کا بے سبری سے انتظار تھا لیکن جب یہ اپیسوڈ نشر ہوئی تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا مرتسم کے کریکٹر کو گندہ ہونے سے بچانے کے لیے سارا الزام میرب پر دے دیا اور میرب کی وائس آور میں یہ صاف صاف کہا جا رہا تھا کہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے جس پر عوام کا کہنا تھا کہ جب سب کچھ میرب کی مرضی سے ہوا ہے تو مرتسم اتنا گلٹی فیل کیوں کر رہا ہے مطلب کہ اپیسوڈ نمبر 47 کسی بھی چیز کو جسٹیفائن نہیں کر سکے اور ایک اپیسوڈ میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی تمام اپیسوڈ میں ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی اس ڈرامے کی ریٹنگ پر کیا اب بھی اثر پڑے گا یا نہیں کومنٹس کے ذریعے سے لازمی بتائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ